اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر رینچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیٹی نیوز ناظرین آج ہم بات کریں گے ایران اسرائیل کے سر جنگ کے حوالے سے حالیہ دنوں میں کچھ ایسے اہم واقعات رنما ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایران نے اسرائیل کا گیرہ اس قدر تنگ کر دیا ہے کہ اب اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں امریکہ بھی اپنے مفادات کی جانب دیکھ رہے ہیں اب امریکہ کے جو خطے میں جو اس کے مفادات ہیں وہ اب غیر محفوظ ہو چکے ہیں اور حالیہ دنوں میں کچھ ایسے اہم واقعات ہوئے ہیں بلکہ ایران کے جو کمانڈر تھے کچھ فورس کے قاسم سلیمانی کے ان کی شہادت کے بعد سے یہ سرٹ جنگ میں بڑی تیزی ہوئی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ برقرار رہ سکے اگر ہم حالیہ دنوں کے واقعات کو دیکھیں تو ایران کے جو ایٹیمی تنصبات ہے اس پر اسرائیل کی جانب سے سائبر اٹیک ہوا ہے ایران کی سائبر اٹیک کے بعد ایران کے جو عالی حکام ہے اور خصوصاً وزیر خارجہ کی جانب سے اس کو ایٹیمی دشتگردی قرار دیا گیا ہے اور ایران نے کہا ہے کہ اس کا ہم بدلہ ضرور لیں گے اور کب اور کہاں لیں گے اب یہ ایران کے پاس محفوظ ہے ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے یہ دشتگردی ہے ایٹیمی دشتگردی ہے چونکہ انہوں نے ایک سائبر اٹیک کیا ہے ایران کے ایٹیمی پلانٹ کے اوپر لیکن اب اس کا جواب دینا ایران کا حق ہے اور یہ قانونی ہے اور یہ کب دینا ہے یہ ایران بتائیں گے لیکن اسی کے ساتھ ہی اگلے دن جو اسرائیل کے بحری جہاز کو متحدہ عرب امارات کے فجیریہ بندرگاہ کے قریب نشانہ بنایا جاتا ہے اور ٹھیک اسی کے ایک دن بعد اسرائیلی موساد کے ایک گھڑ کو جو عراق کے کردستان کے علاقے کے عربیل شہر میں واقع تھا وہاں بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل سے یہ بتائیں کہ ایران کے جو ایٹیمی پلانٹ پر سائبر حملہ ہوا ہے یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے اسرائیل کی جانب سے اور جو قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد سے اسرائیل اور ایران کے درمیانی سرد جنگ کا سلسلہ جاری ہے اسی ایران کے ایٹیمی تنصیب پر اس سے پہلے جولائی بیس دو جولائی دو ہزار بیس کو اسرائیل کی طرف سے ایک دفعہ پھر سائبر حملہ ہوا تھا اس کے علاوہ جو ایرانی آئل ٹینکر تھی جو ریٹ سی میں اکتوبر دس دو ہزار انیس کو اس پر بھی حملہ کیا گیا اس کے علاوہ سائبر اٹیک ہوا ہے ایران کے بندرگاہ شہید رجائی بندرگاہ پر جو بندر اباس پر موجود تھے وہاں پر بھی اسرائیل کی جانب سے سائبر اٹیک کیا گیا تھا اس کے علاوہ محسن فخرزادے کو بھی شہید کیا گیا اور اس میں بھی اسرائیل ملوث تھے اس کے علاوہ جو ایران کے ایک شام کے ساحل پر ایران کے ایک اور آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا مارچ گیارہ دو ہزار اکیس میں اس کے علاوہ اسرائیل نے لبنان میں بھی ایران کے ایک انتہائی اہم کمانڈر قدس فورس کے جو ایک نومیکل جو ڈپٹی کمانڈر تھے اس کو لبنان میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اسرائیل اس میں ناکام رہے اس کے علاوہ جو ابھی حال ہی میں ایران کی جو تنسبات پر دوبارہ سے حملہ ہوا ہے یہ دوسرا حملہ تھا گیارہ اپریل کو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایران کی جانب سے بھی مختلف حملے ہوئے ہیں اسرائیل کے اوپر اسرائیل کے اوپر سائبر اٹیک ہوا تھا 20 اکتوبر 2020 کو اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنائے گیا تھا سی آف اومان میں فیبری 26 2021 کو اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک کنٹینر شپ کو بھی نشانہ بنائے جا چکا تھا عرب سی میں جو مارچ 25 2021 کو اس کے علاوہ یو اے ای کی جو حالیہ فجیریہ بندرگاہ کے قریب اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنائے گیا اس کے علاوہ 14 اپریل کو عراق کے علاقے کردستان کے شہر عربیل میں موساد کے ایک اہم ٹھکانے کو نشانہ بنائے گیا ہے تاہل عبیت کھل کر کسی نے اس بات کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی ہے لیکن یہ انڈائریکلی ایران کی طرف سے جوابی کاروائی قرار دی جا رہی ہے جو عراق میں عربیل میں جو موساد کے ٹھکانے پر حملہ ہوا ہے یہ انتہائی اہم ہے اور اس سے اسرائیل کو بڑا دچکہ ہوا ہے عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ عربیل میں جو موساد جو اسرائیلی انٹیلیجنس کا جو ٹھکانہ تھا یہاں سے وہ ایران اور دوسروں کے خلاف یہاں سے کاروائیوں میں حصہ لیتے تھے خصوصاً ایران کے خلاف یہاں سے کئی کاروائیوں میں اسرائیلی جو انٹیلیجنس آفیسر تھے انہوں نے یہاں سے حصہ لیا تھا اور ایک عراقی سرگرم صحافی ہے نجاہ محمد علی ان کے بقول کہنا تھے کہ ایران کے خلاف بیشتر سرگرمیاں موساد کے اسی ٹھکانے اسی مرکز سے انجام پاتی تھی عربیل میں جو حملہ ہوا ہے اس میں کم سے کم دس اسرائیلی اور جس میں تین موساد کے آفیسر بھی شامل تھے یہ مارے جا چکے ہیں جو اسرائیل کے لیے ایک بڑا دچکہ ہے اس حملے کے فوراں بعد عراق میں امریکی کونسل جو کونسل جرنل تھے ان کی جانب سے بھی ایک بیان آیا اور انہوں نے اس حملے کو عراق کی جو حشد الشابی عوامی رضا کرانا فور سے اس جانب انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حشد الشابی انتہائی خطرناک ہے اور انہوں نے اس حملے کو ان کی جانب مڑا اور حشد الشابی کو مستحکم کرنے میں ایران کا بڑا کردار ہے اگر ہم دیکھیں ان تمام تر جو سرد جان جاری ہے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے اور حالیہ اگر ہم ایران کے بین الاقوامی سطح پر ایران کی اگر ہم ان کے تعلقات دیکھیں تو حالیہ جو ایران اور چین کے درمیان تعلقات کی بحالی ہوئی ہے بلکہ پچیس سالہ جو اسٹریٹیجک معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد سے امریکہ اور اسرائیل کی چیخیں نکل گئی ہیں چین نے جو امریکہ کی امریکہ نے ایران پر جو پاوندیاں لگائی تھی اس کی چین نے دجیاں اڑا دی ہے اور ایران کے ساتھ پچیس سالہ ایک طیل المدتی ایک سٹریٹیجک معاہدہ کیا ہے اس کے بعد اسرائیل بھی کافی سخت پریشان ہے اور اب اسرائیل کی جو میڈیا ہے اس میں بھی یہ باتیں آ رہی ہے کہ اسرائیل براہ راست ایران کے ساتھ کسی بڑے جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے وہ اسی طرح کی سرد جنگ ایران کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں کسی کو اسیسنیشن کرنا ہو یا کسی جہاز یا دوسری چیز پر سائبر اٹیک یا وہ اسے حملے کر سکتے ہیں لیکن براہ راست اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ کے متحمل نہیں ہے وہ کیوں وہ اس لئے اگر ہم ایران کے اثر رسوخ خطے میں ہم اگر دیکھیں تو اسرائیل کے ایک طرف لبنان موجود ہے اور لبنان میں سب سے بڑی جو ریزیسٹنس فورس ہے حزباللہ وہاں موجود ہے جو کی ایران کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں اور بلکہ یوں کہلیں کہ ایران اور حزباللہ کے درمیان ایک اہم اسٹریٹیجک اور ملٹری ان کے درمیان تعلقات ہیں جو اسرائیل کے لئے ایک سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس سے پہلے حزباللہ اسرائیل کو شکست بھی دے چکی ہے اس کے علاوہ اگر ہم سیریا بارڈر پر دیکھیں تو اس قد سیریا گورنمنٹ اور وہاں پر دوبارہ حزباللہ کی ملٹری موجود ہے جو ایران کے ساتھ کھڑی ہے اس کے علاوہ رشیہ وہاں پر موجود ہے یہ اسرائیل کے لئے ایک نیا تھریٹ ہے نیا خطرہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایراق میں دیکھیں تو ایراق میں جو رضاکارانہ فورس ہے اور ریزسٹنس جو گروپ سے وہ تمام ایران کے ساتھ اتحادی ہیں ایران کے ساتھ ساتھ ہیں اور اسرائیل کے اب مفادات محفوظ نہیں ہے نہ صرف اسرائیل کے بلکہ امریکہ کے مفادات بھی محفوظ نہیں ہے اور آج ہی کے دن ایراق میں جو امریکی ایر بیس این الاسد جہاں پر اس سے پہلے ایران نے میزائل حملہ بھی کیا تھا اپنے کچھ فورس کے کمانڈر کے کمانڈر کے بتلے لیتے ہوئے اس پر تین ڈرون خودکش ڈرون حملے ہوئے ہیں جس کے بعد جس کی تفصیلات ابھی مکمل ابھی تک سامنے نہیں آئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس حملے کے بعد سے وہاں پر دعاں اور آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے لہٰذا اب اگر ہم خطے میں دیکھیں تو ایک طرف ایران کی اقتصاد کو کافی بوسٹ ملی ہے خصوصاً چائنہ اور ریشیا کے ساتھ جو ایکرمنٹس انہوں نے کیے ہیں اس کے علاوہ ابھی ویانہ میں جو ایٹیمی مذاکرات چل رہے ہیں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان اس میں بھی کافی اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اسرائیل نے اسی ویانہ مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا تھا تاکہ اس مذاکرات کو ٹھےس پہنچا سکے لیکن اب اسرائیل اس میں ناکام ہو چکا ہے اور ایران کی بڑتی ہوئی قدرت اور ایران کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کافی خوبزادہ ہے اور ایران نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ خطے سے امریکہ کو بگا کر اور غاصب اسرائیلی سہوونی حکومت کو ختم کر کے ہی دم لیں گے اسی کے ساتھ ہی ناصر رینچن کو اجازت دیجئے خدا حافظ